پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کیا عمومی طور پر ہم سپورٹس کی بات کرتے ہیں فارمل ایڈیوکیشن کی بات کرتے ہیں بھئی حافظ محمد ابو بکر صاحب جو ہے نا انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا قیرت کے اندر اکیس ممالک کا مقابلہ عراق کے اندر ہوا اور وہاں پہ سارے جو قرآزرات تھے جو قاری تھے وہ وہاں پہ آئے اور انہوں نے اپنی اپنی سکل کے مطابق وہاں پہ تلاوت قرآن کریم کی قیرت پیش کی اور اس میں سے مختلف راؤنڈز میں سے گزرنے کے بعد جو ٹاپ پوزیشن حاصل کی وہ پاکستان کے حافظ محمد ابو بکر صاحب نے حاصل کی اس سے پہلے الجزائر میں جو عالمی مقابلے ہوئے تھے اس میں بھی اپنا لوہا منوا چکے ہیں سو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستانی کسی بھی شعبے میں بہترین کام کرے اور ہمارے شو کا وہ حصہ نہ ہو ہم نے آج بھی حافظ ابو بکر صاحب کو دعوت دی اور ان کا شکریہ کہ وہ ہمارے شاہد موجود ہیں اس وقت لائیو حافظ ابو بکر صاحب سے بات کرتا ہے بہت شکریہ ابو بکر کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ آپ کو بہت بہت مبارک بات ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی زبدست کام کیا ہے جس طرح سے آپ نے یہ مقابلہ جیتا ہے مقابلے کے حوالے سے بتائیں کیسا لگ رہا ہے جیت کر مجھے بہت خوشی ہوئی مقابلہ جیت کر اور مجھے امید ہے کہ میرے والدین اور میرے اساتح از اکرام ان سب کو بہت خوشی ہوئی ہوگی آپ نے ایسا کیا مختلف کی آخرت کرتے ہوئے جو باقی قرآن حضرات تھے وہ نہیں کر پائے آپ نے ایسا کیا کیا جس سے آپ کو لگا کہ آپ کی پوزیشن منفرد ہوئی اور آپ جیتے مقابلے میں نے الحمدللہ اللہ پاک سے بہت زیادہ دعائیں مانگی تحجد پڑے نفل پڑے اور میری والدہ خصوصاً نے میرے لئے روزہ رکھے اور بہت زیادہ دعائیں مانگی اور میرے جو بابا جان انہوں نے بہت محنت کی اور الحمدللہ اس مقام پر پہنچا ماشاءاللہ زبدیس تو محمد ابو بکر یہ بتائیں کہ اس کے لئے بہت پریکٹس بھی چاہیے ہوتی ہے بہت محنت بھی کرنی ہوتی ہے تو کیا روٹین ہوتی ہے تلاوت کی کس طرح سے پریکٹس کرتے ہیں آپ تلاوت کی جتنی ہوتی پریکٹس کرو تو اتنے ہی آواز میں ایک مٹھاس آتی ہے اور میرے بابا نے میرا ایک ٹینگ رکھا ہوا ہے مغرب سے ایک عیشہ تک مشک کرنے کا حافظ محمد ابو بکر آپ ہمارے ساتھ ہیں رمضان المبارک ہے 21 رمضان المبارک ہے اور آپ تلاوت کا کمپیٹیشن جیتے ہیں آپ کیوں نہ ہمارے لئے چند آیات تلاوت کریں ہم بھی عقیدت و احترام کے ساتھ سننا چاہیں گے اگر آپ مناسب سمجھے تو پلیس ضرور انشاءاللہ پلیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ الابرار لفی نعیم و انہ الفجار لفی جحیم یسلونها یوم البدیر وما هم عنها بغائبیر وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم دا تمرک نفس لنفس شیئا وَالْأَمْ أَوْيَا وِالْمَئِ الْمَئِ الْمَئِ الْلَّهِ وَالْمَئِ الْمَئِ الْمَئِ الْمَا ماشاءاللہ اپنے تو رونگٹے کھڑے کر دی ہیں ہمارے حافظ محمد ابو بکر کیا خوبصورت آواز اور کیا خوبصورت اللہ نے آپ کو اس کی اوپر گرفت اتا کی ہے اللہ آپ کی آواز کو سلامت رکھے اور یہ الفاظ تو دائمی رہنے کے لیے ہیں کلام اللہ ہے لیکن بہت خوبصورت ادائیگی ہے آپ کے اساتسہ کو آپ کے والدین کو بہت مبارک بات کی انہوں نے آپ کو اتنا اچھا ماشاءاللہ تیار کیا کیا احساس ہے دنیا کے بہترین کاری ہیں آپ کیا فیل ہوتا ہے ابو بکر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں انٹرنیشنال مقابلہ میں جاتا ہوں اور اپنے ملک پاکستان کا نام روشن کرتا ہوں آگے کیا ٹارگٹس ہیں اور کہاں جانا ہے کہیں اور کوئی ایسا مقابلہ جس جو آپ کے مشن میں شامل ہو کہ یہاں پہ بھی جا کے میں نے انشاءاللہ تلاوت کرنی ہے اور جیتنا ہے مقابلہ فی الحال تو کوئی مقابلہ ایسا نہیں ہے انشاءاللہ جب ہوا تو میں اس میں ضرور شرکت کروں گا اور انشاءاللہ اس میں بھی اول پدیوشن حاصل کروں گا جیتے رہو جیتے رہو آباد رہو بہت شکریہ حافظ محمد ابو بکر بہت ہی خوبصورت آواز بہت ہی خوبصورت انداز اور سب سے بڑھ کر بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہوئے بھی ہمارے بہترین ہیرو ہیں تو اب اگر کوئی ستارہ امتیاز یا حلال امتیاز کی تقسیم ہونی ہے ہمارے ملک میں تو ایسے بچوں کا دھیان بہت لازمی ہے رکھنا اسی نوٹ کی اوپر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں خیرے نمزان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید ہماری ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہو رہا ہے ہماری آپ سے ملاقات ہوگی کل لیکن جاتے جاتے ہم آپ کو اپنا سیگمنٹ دکھائیں گے اخلاقیات جس میں وقار احمد ملک ہماری ملاقات کروانے ایک ایسے قبیلے سے ہنزہ کریم آباد میں جو اپنی مدد آپ کے تحت فلاحی کام کر رہا ہے آپ دیکھیں سیگمنٹ ہم ملیں گے کل تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں وقار احمد اور خیرے رمضان میں آپ کے لیے ایک بہت خوبصورت کہانی لے کے آئے ہوں یہ کہانی جو ہے یہ پہاڑوں سے لے کے آئے ہوں پہاڑوں کے اندر جو کمیونٹیز رہتی ہیں وہ کس طرح مل کے ایک بہت ہی زبردست قسم کے کام کرتی ہیں اور اس طرح کی کام کرتی ہیں جو کہ جب ہم ایسے ٹورسٹ ہیں تو ہمیں یہاں سے رانو مائل لینی چاہیے یہ برونکشل جو ہے علاقہ ہے انزہ کا بہت ہی خوبصورت جگہ ہے یہاں پہ میرے بلکل پس منظر میں گولڈن پیک ہے سپنتے کا بہت ہی کمال ویو ہے آج بادل ہیں اور بہت ہی کمال منظر ہے یہاں پہ کم ٹورسٹ آتے ہیں برونکشل میں اور برونکشل کی جو ایک ویلفیر سوسائیٹی ہے اس نے بڑا کمال کیا ہے پچیس اس کمیٹی کے ممبر ہیں ایک ٹائب ہے چار ٹائبز ہیں اوبرال ٹوٹل کریم آباد میں ایک ٹائب ہے اس کے جو پچیس ممبرز ہیں وہ اٹھتے ہیں وہ اپنے لئے ایک ایمبولنس خریدتے ہیں وہ ایمبولنس جو ہے وہ سٹیٹ آف دار بے ترین اس کے بارے ہمیں نے سنا ہے کہ گلگر بلتستان کی بہترین ایمبولنس ہے اور اور افراد نے لی ہے چند افراد نے مل کے یہ فیصلہ کیا اور فانڈ ریزنگ کی اور ایک اپنے ٹائب کے لئے ایک لحظہ سے ایمبولنس لی پھر انہوں نے کوئی پچیس بچوں کی سکولرشپس جو ہیں جن کو مسائل تھے آگے پڑھنے میں معاشی حوالے سے ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا پھر ہیلتھ کے حوالے سے جو بہت سوئر انجریز تھی کئی ایسے لوگ تھے جو کہ بہت سخت بیمار تھے ان کے علاج موالجے کے لئے بہت کچھ کیا پھر اس کے علاوہ اٹھائیس ہزار درخت لگائے پھر اس کے علاوہ ایک آئیس ٹوپرز کا ایک کانسپٹ ہے جس میں کہ ایک بلکل ایک ریئر ہے اس پر کبھی تفصیل سے یقیناً بات کریں گے لیکن آئیس ٹوپرز جو ہے وہ سردیوں میں پانی دینے کے لئے برف کا ایک سٹوپا بنایا جاتا ہے خاص ایلٹیچوڈ پہ وہ کیا پھر جو ڈرائی فروٹز جن کو خوش کرنے کے لئے تین مہینے لگتے تھے انہوں نے ایک ٹنل ایسی خوبصورت بنائی کہ اس ٹنل کے اندر ایک ایسا ایک ایسا سسٹم بنایا کہ وہ تین دن میں نہ صرف وہ خوش ہو جاتے ہیں بلکہ مٹی بھی نہیں لگتی اور بلکل زبردست نیوٹیشن پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اب یہ تمام باتیں میں کیوں کہا رہا ہوں میں تمام باتیں اس لئے والے سے کہا رہا ہوں کہ یہ تمام جتنے کارنامے ہیں یہ ایک سوسائٹی ہے ایک ٹرائب ایک قبیلہ اس کے کچھ لوگ جو کہ اپنے آپ کو ریسپونسبل سمجھتے تھے انہوں نے اس ریسپونسبلیٹی کو اپنے ذہن پہ اپنے سر پہ سوار کیا اور اس کے بعد انہوں نے اتنے بڑے کام کی ہے ہم جب تک کمیونٹی کے تصور یعنی کسی بھی جگہ پہ آپ چلے جائیں چاہے وہ گاؤں ہے تو وہاں پہ ہماری مختلف شناختیں ہوتی ہیں گاؤں کے اندر مختلف قومیں آباد ہوتی ہیں پھر اس کے علاوہ مختلف محلے اپنی علیہ در شناخت رکھتے ہیں تو وہ شناخت جو ہے وہ صرف پہچان تک مناسب نہیں ہے بلکہ اس کو ایک سٹیپ آگے جا کے اس کو اس طرح کا کمیونٹی کا ایک خد و خال دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ جو مسائل ہیں وہ علاقے کی جو مسائل ہیں وہ وہیں پہ ہوں بجائے اس کے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ کسی ریاست یا حکومت کے حوالے سے صرف یہ دیکھتے رہیں کہ کوئی آئے گا اور یہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا کوئی آئے گا ہماری سابنے والی گلی جو ہے وہ صاف ہو جائے گی کوئی آئے گا تو ہمارا ہی پھیلائے ہوا کچھ را جو ہے کوئی اٹھائے گا تو اٹھائے گا تو اس سے بہت سارے ہمارے جو معاملات اور مسائل ہیں وہ ہم خود حل کر سکتے ہیں محلے کی یا کسی چھوٹے لیول پہ کمیونٹی کی شکل میں اور اس میں ہمارے جو سیکیورٹی کے بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ تھوڑا سا آزاد ہو کہ گلیوں میں گھوم پھر سکیں پہنچ سارے ایسے چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں بس صرف نیت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور جب بھی ایسے ٹورس آتے ہیں گل گل بلدستان میں تو نہ صرف یہ کہ ان چیزوں کو اپریشیٹ کیجئے جو کہ آپ کرتے ہیں لیکن اپریشیشن سے ہٹ کے یہ بھی دیکھئے کہ جو بھی اچھے کام ہیں ان کے پیچھے کون ہے ان کے پیچھے ادارہ کونسا ہے اور ان کے پیچھے لوگ کونسے ہیں ان سے ملیے اور پھر ان سے سیکھ کے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے واپس جا کے کاپی کیجئے واپس جا کے امپلیمنٹ کیجئے یہ بہت ضروری ہے اور رمضان میں ہمیں یہ سبق سیکھنا ہوگا کہ کمیونٹی میں اور ایک دوسرے کا ہم نے خیال کیسے رکھتا ہے کیونکہ اسلام نے بہت زیادہ تاقید کی ہے اس پر اسلامی تعلیمات جو ہیں اور جو بنیادی اسلامی تعلیمات ہیں اسلامی فکر جو ہے وہ تو بہت زیادہ اس حوالے سے سنسٹیو ہے کہ وہ پڑوسی کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ کیا ایک آمات ہیں تو وہ پڑوسی جو ہے اس کے دائرہ کار میں کتنے لوگ آتے ہیں کتنے گھر آتے ہیں وہ بھی آپ بہتر جانتے ہیں تو وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ہم ایک دوسرے سے جان پہچان رکھیں جو ہے وہ اجنبیت نہ ہو کہ پڑوسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے اور دوسرا یہ کہ وہ ایک کمیونٹی جو ہے اس کا ایک تصور واپس لے کے ہیں دیکھتے رہیے خیرے تمزار